بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں لوگوں کی اصلاح اور ان کے حالات کے بدلنے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر اصلاح اور امن کے لیے قیمتی باتیں بتائی ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی قوم میں خیانت کھلم کھلا ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل میں اس کے دشمن کا خوف اور ڈال دیتا ہے جس کسی قوم میں زنہکاری پھیل جاتی ہے تو اس قوم میں زیادہ موتیں ہونے لگتی ہیں جو قوم نابطول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اس قوم کی روزی گھٹا دی جاتی ہے اور جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے اور جو قوم وعدہ خلافی اور بد احدگی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے یہ حدیث مشکات شریف سے ہے دوستو جس طرح دواؤں اور غزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طرح کی تاثیر پیدا فرمائی ہے جیسے کہ زہر مار ڈالتا ہے کچھ غزائیں صحت کو برباد کر دیتی ہیں اور کچھ غزائیں تندرستی کو بڑھا دیتی ہیں اسی طرح انسان کے قول اور فیل میں بھی قدرت نے طرح طرح کی تاثیر رکھ دی ہے جیسے کہ گالی دنیا بھر کے انسانوں کو آپ کا دشمن بنا دیتی ہے اور آپ کی دعا دنیا بھر کو آپ کا دوست بنا دیتی ہے اسی طرح اگر آپ کسی کو مکہ دکھائیں گے تو وہ غصہ ہو جائے گا اور اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ جوڑیں تو وہ آپ پر رحم دل ہو جاتا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کے ہر قول اور عمل میں قدرت نے طرح طرح کی تاثیریں رکھ دی ہیں اور طرح طرح کے اثرات رکھے ہیں اچھے عامال کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں اور برے عامال کی تاثیریں بری ہوا کرتی ہیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حدیث میں پانچ برے عامال یعنی کہ پانچ برے کام اور ان کے برے اثرات کا بیان کیا ہے نمبر ایک خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم امانت میں خیانت کرنے لگے تو وہ قوم اپنے دشمن سے دھرپوک اور بزدل ہو جائے گی نمبر دو جو قوم زنا کی لانت میں گرفتار ہو جائے گی تو اس قوم پر طرح طرح کی بلائیں بیماریاں آئیں گے اور بڑی تعداد میں لوگ مرنے لگیں گے کچھ لوگوں نے فرمایا کہ جہاں زنا وہاں فنا نمبر تین جو قوم ناپ طول میں کمی کرے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ ان کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی وہ عمر بھر روزی کمانے کے لیے در بدر ٹھوک رکھاتے پھریں گے اور ہزاروں لاکھوں کمائیں گے مگر ان کے دل میں چین اور روح کو سکون اور دولت کو قرار نہیں ملے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے آئی اور کدھر چلی گئی نمبر چار جو قوم ناحق فیصلے کرنے کی عادی ہو جائے گی تو اس کے گناہ کا یہ اثر ہوگا تو اس قوم میں قتل اور خون ریزی کی بلا پھیل جائے گی اور روزانہ دن رات ہر طرف قتل ہی قتل ہوتے رہیں گے دوستو آج غلط فہمیوں کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں انسانیت کی قتل گہ بنی ہوئی ہے نمبر پانچ اسی طرح جو قوم بد احدی کی راہ پر چل پڑے گی تو اس کی عزت اور اقبال اور اس کی سلطنت کے رعب اور جلال کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس قوم پر اس کے دشمنوں کا غلبہ اور اقتدار ہو جائے گا چونکہ ان گناہوں کے یہی اثرات ہیں اور دوستو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کوئی بھی چیز اپنی خلقی یعنی فطری اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی لہٰذا ان گناہوں سے وہ اثرات ہوں گے جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے تھے دوستو یاد رہے کہ ان گناہوں کا عذاب صرف دنیاوی عذاب نہیں ہے بلکہ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے وہ عذاب جہنم ہے